اسلام علیکم دوستو ڈیلی ڈسکور میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دنیا کے کچھ عجیب و قریب جانور جن کو دیکھ کر آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہ جانور کتنے وفادار ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر پانچ دیکھ کیارو لائن کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی انسان اور شیر کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو ایسا ہی ایک سین ہو چکا ہے دراصل اس شخص نے کیارا نام کے ایک شیر کو بچپن سے ہی پالا پوسا تھا ان دونوں کے درمیان پیار اور محبت کا ایک گیرہ رشتہ تھا مگر کسی وجہ سے اس شخص کو کیارا سے سات سال کے لیے دور جانا پڑ گیا جب سات سال بعد اس شخص کی واپسی ہوئی تو یہ دوبارہ کیارا سے ملنے گیا سب کو یہی لگتا تھا کہ شیر اسے نہیں پہچانے گا اور شاید اس پر حملہ بھی کر دے مگر وہاں کا نظارہ ہی کچھ اور تھا کیارا اپنے مالک کی آواز سن کر اسے آ کر لپٹ گئی اور اسے گلے ملنے لگی اس کے پیار کا یہ انوکھا اظہار کسی چھوٹے بچے کے جیسا تھا یہ مناظر بہت ہی جذباتی تھے جسے دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت پیار کی طاقت ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ایک انسان اور مچھلی کے درمیان دوستی کی کہانی سنی ہے ہمیں امید ہے کہ نہیں سنی ہوگی آئیے ہم آپ کو ایسی ہی ایک کہانی دکھاتے ہیں یہ کہانی ہے ایک جپانی ڈائیوک ہیڈیوک اور ایک ڈیپ شی فش کی جن کی دوستی پچیس سال پرانی ہے دراصل دو دہائیاں پہلے ہیڈیوک زیرے سمندر گوتا لگانے گئے تو انہیں ایک مچھلی دکھائی دی جو کہ کافی زکمی حالت میں تھی وہ بھوکی بھی تھی اس ہیڈیوک نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اسے کھانا بھی کھلایا وہ اٹھارہ دن تک اس کی خوب دیکھ بال کرتا رہا اور زانہ سمندر کے اندر جاتا اور اس مچھلی کو کھانا کھلاتا کچھ دن بعد وہ مچھلی بلکل ٹھیک ہو گئی مگر اس کے بعد اس مچھلی اور ڈائیوک کے درمیان مضبوط دوستی قائم ہو گئی یہ اکثر زیرے سمندر اس مچھلی سے ملنے جاتے رہتے ہیں وہ مچھلی بھی اس شخص سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ فوراں اسے ملنے وہاں پہنچ جاتی ہے نمبر تین بگ برڈ دا پیلیکن دوستو یہ کہانی ہے ایک بگ برڈ پیلیکن کی جو ایک مرتبہ کسی وجہ سے شدید زخمی ہو گیا اس کے دونوں پر بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ تقریبا مرنے ہی والا تھا مگر اس کی اس خستہ حالت پر تنزانیہ کے ایک سپاری نے ترس کھایا اور اسے دوبارہ زیرے آپ کرنے کا فیصلہ کیا اس شخص نے پہلے تو کئی دن تک اس بڑے پرندے کو اپنی بورڈ پر رکھا اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو گیا تو اسے ایک مرتبہ پھر اڑنے کی ٹریننگ دی یہ بہت ہی اچھا ٹرینر نکلے برڈ نے بہت جلد ہی دوبارہ اڑنا سیکھ لیا سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ پیلیکن اپنے محسن کو چھوڑ کر چلا جائے گا مگر ایسا بالکل نہیں ہوا وہ پیلیکن برین سٹون کے پاس ہی رہا اور اس نے اس کو چھوڑ کے جانے سے صاف انکار کر دیا نمبر دو فائیگن دکرو دوستو کیا آپ نے کبھی کووہ پالا ہے بلا شبہ یہ کوئی ٹیپیکل پیٹ نہیں ہے مگر اس جرمن لڑکی کی اس کووے کے ساتھ کئی سال سے دوستی ہے یہ بات تو سننے میں ذرا عجیب ہے مگر یہ واقعہ ہی سچ ہے دراصل ایک دن یہ لڑکی ایک پارک میں واک کر رہی تھی کہ اسے ایک کووے کا بچہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ملا یہ لڑکی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور اسے پالنے لگی سب نے اسے کہا کہ یہ ایک کووے کا بچہ ہے اسے پالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر اس لڑکی نے کسی کی نہیں سنی اس نے اس کووے کے بچے کو گھر میں رکھا اور اڑنا سکھایا سب کو یہی لگتا تھا کہ کووہ جب اڑنے کے لائک ہو جائے گا تو اسے چھوڑ کر چلا جائے گا مگر یہ کیا اس کووے نے تو اسے چھوڑ کر جانے سے صاف انکار کر دیا اور اسی کے پاس رہنے لگا اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتا گاڑی میں سفر کرتا اور کتے کے ساتھ بھی خوب کھیلتا اس لڑکی نے ابھی یہ بات اب سمجھ لی کہ یہ کووہ اب اس کا وفادار پیٹ بن چکا ہے سال دوہزار میں ساؤت افریقہ کے اندر ایک ہپو ایک بڑے سلاب کے اندر اپنے خاندان سے الگ ہو گئی تھی یہ مکمل بے یار و مددگار تھی کہ ایک بچے کی نظر اس پر پڑی وہ بچہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کی پرورش کرنے لگا اس نے نہ صرف اس ہپو کو پالا پوسا بلکہ اس کو بڑا بھی کیا اس نے اس ہپو کے لیے گھر میں ایک چھوٹا سا پول بھی بنوا دیا تاکہ ہپو پانی میں انجوائے بھی کر سکے آہستہ آہستہ یہ پالتو جنور اتنا بڑا ہو گیا کہ فارسٹ افیسر وہاں آگئے اور اسے اپنے ساتھ زو لے جانے کا کہنے لگے مجبوراً ان کو ہپو کو زو والوں کے حوالے کرنا پڑا مگر یہ رزانہ اپنے پالتو ہپو کو ملنے زو جاتے اور اسے کھلاتے پلاتے جسیکہ بھی اپنے مالکان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی اور وہ ان کو دور سے آتے دیکھ کر ہی خوشی کا اظہار کرنا شروع ہو جاتی تھی دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیلی ڈسکور کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ